نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سبتہ بیمر سہرمائے پرابین کمار سب سے بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چین اور پاکستان نے مل کر بھارت کے خلاف سب سے بڑی ساجیس رچی ہے وہ ساجیس کیا ہے تو وہ ایک وائرس ہے جس وائرس کا استعمال وہ کرنے جا رہا ہے بھارت کے خلاف بھارت کے علاوہ وہ پسمی دیش بھی اس میں سامل ہیں جس میں امریکہ بھی سامل ہے تو یہ ریپورٹ ایک آئی ہے اور وہ ریپورٹ امریکہ سے ہی نکلی ہے یہ ریپورٹ کلازون نے خوپیا ستروں کے حوالے سے بتایا ہے اور اس میں ایک سرچھا بشہ سجی انتھونی کلون نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا ہے اس آرٹیکل میں یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا بھی جکر ہے اور یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ایک انتھریکس وائرس نام ہے اس کا استعمال وہ کرنے جا رہا ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ انتھریکس وائرس جو ہے اس پر جو سارا کام ہوا ہے جو اس پر ٹیسٹنگ ہوئی ہے وہ ساری پاکستان کے جمین پر ہوئی ہے اور پاکستان کی جمین پر ہونے کے بعد یہ سب سے بڑا جو خطرہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر اس وائرس کو آؤٹ بریک ہونے سے روکنے کے لیے کوئی انتجام نہیں ہے وہ بڑی آسانی سے وہاں سے فائل سکتا ہے اور ایک بتایا جارہا ریپورٹ میں کہ پاکستان اور چائنا نے مل کر اس پر تین سال کا ایک گھپ سمجھ ہوتا کیا ہے اور ان تین سالوں میں وہ پورے انتریکس وائرس کو بنا کے تیار کر کے اور وہ پسچمی دیشوں کو اور بھارت کو بشیش روپ سے ٹارگٹ کیا جائے گا اور اس میں سب سے جو اس کے نمبر ون پر جو ہٹ لسٹ میں ہے وہ ہے بھارت اور امریکہ تو اس لیے ابھی اس پر پوشٹی اس کی نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ کیا ہے چکہ امریکہ سے ریپورٹ آئی ہے اور وہ کتنا ہو سکتا ہے کہ امریکہ بھارت کو اور تمام پسچمی دیشوں کو تمام سکتشالی دیشوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے چین کے خلاف اس لیے بھی ایک طرح سے ایک سیغوفہ بھی ہو سکتا ہے یہ کہنا مطلب وہ لبازی ہوگی کہ یہ ایک سچی ریپورٹ ہے یہ سیغوفہ بھی ہو سکتا ہے یہ چین کے خلاف ایک گولبندی پورے دنیا میں پوری دنیا کے دیشوں کو گولبند کرنے کا ایک جریہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں خاص کر ہم بھارت کے لوگ اس کو سریسکی لینا پڑے گا